بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپیک ہے that is about the urbanization بیٹے urban کسے کہتے ہیں شہری urban کسے کہتے ہیں اور rural کسے کہتے ہیں دہاتی دہی علاقہ تو urbanization شہروں کا بڑھنا شہروں کا growth of cities growth of cities is called urbanization definition اس کی یہی بنتی ہے ہمارے پاس growing of cities کہلو یا growth of cities کہلو growth of cities شہروں کا بڑھنا بیٹے شہروں کا بڑھنا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے development ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن زمانے میں آپ لوگ اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے ہو جب وہ کہیں کسی populated area میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو examples دیتے ہیں کہ آج سے دس بیس پچیس سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں سنتے ہو نا آپ لوگ کہ آج یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے بہت زیادہ آبادی ہو گئی کیا مطلب یعنی cities grow کر رہے ہیں cities جو شہر ہوتا ہے اس کے اردگرد آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے اردگرد آبادی ہم اپنے بہاولپور کی اگر example لیں تو پرانا جو بہاولپور کا شہر ہے وہ پتہ ہے کتنا ہوتا تھا یہ جو ہاں ہمارے جو بہاولپور کے gates ہیں نا total وہ یہ فرید gate ہو گیا ملتانی gate ہو گیا وہ رحمت پوری gate ہو گیا تو یہ سارے چھ سات gates جو ہیں اتنا ہی اندر شہر ہوتا تھا اس کے باہر شہر نہیں تھا یہ اس شہر کے دروازے تھے اس شہر کے اور یہ اندر جو وزار ہوتا تھا بس لیکن اب دیکھیں جس طرف بھی وہ gate کھلتا ہے وہاں پہ ایک road ہوتا ہے نا مین جیسے احمد پوری gate ہے تو وہ احمد پور کی طرف جا رہا ہے وہ ملتانی gate ہے تو وہ ملتان کی طرف جا رہا ہے اس طرح تو اب جس طرف ہمارے پاس roads ہیں اس طرف دیکھیں تو کلونیز آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے آبادی یعنی اب تو بہاولپور اس والے بہاولپور کو تو کوئی جانتا ہی نہیں جو باہر والی سائٹ پہ بنا ہے اس ہی کو جانتے ہیں سارے ایسا ہی ہے تو کوئی بھی ہمارے پاس city ہے بیٹے not only بہاولپور پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیا جائے تو urbanization ہو رہی ہے urbanization اب اگلا point یہ ہے کہ کیوں ہوتی ہے causes of urbanization کیا ہے شہروں میں آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے the main cause بیٹے یہ ہے کہ ہم اپنا جو living standard ہے جو اپنا اس کو improve کرنا چاہتے ہم اپنا میار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہم اپنا میار زندگی بہتر بنانا چاہتے اب آپ کو پتا ہے کہ جو دہات میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اتنی اچھی کسی بھی چیز کی facility سہولیات نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی سہولیات اب وہ تمام سہولیات کو لینے کے لیے ہمیں کہاں shift کر رہا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے جو hospital والے ہوتے ہیں وہ ڈوین hospital میں بھیج دیتے ہیں بڑے hospital میں فلان جگہ لے جائیں انہوں باول پور لے جائیں انہوں لور لے جائیں انہوں کراچی لے جائیں ایسے کہتے ہیں تو یہاں پہ living standard maintain ہو رہے ہیں ہمارے living standard high کرنے کے لیے ہم شہروں سے کہاں آتے ہیں صرف ایک reason نہیں ہے better health facilities better health ہم گاؤں سے کہاں آجاتے ہیں شہروں میں آجاتے ہیں to get better health facilities number one number two better job opportunities better ہمیں پتا ہے شہروں کے اندر روزگار کے مواقع زیادہ ہیں factories ہوتی ہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ روزگار مل جاتا ہے اس کے علاوہ better education facilities ہیں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ دہاتوں میں نہیں ہوتے ہیں اچھے سکول اچھے colleges یونیورسٹیز جو ہیں وہ urban areas کے اندر ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس اچھے environment اچھے facilities transport کی سہولیات ہر قسم کی سہولیت شہروں میں available ہوتی ہیں دہاتوں میں available نہیں ہوتی بہت کم ہوتی ہیں بہت تو لہٰذا ہم اپنا living standard بڑھانے کے لیے دہاتوں سے کہا move کر جاتے ہیں اچھے آپ وہ کہتے ہیں problem ہے ایک ہوتی ہے اندر دھوند آپ جائیں وہ urbanization کرتے جا رہے ہیں ایک ہوتی ہے planned urbanization planned urbanization کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ایک چیز plan کرو یہاں پہ اتنے fit کی ہم سڑک رکھیں گے یہاں پہ ہم اتنا area یا جب وہ market کے لیے چھوڑیں گے اتنا area hospital کے لیے چھوڑیں گے اتنا area university کے لیے چھوڑیں گے یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہم لوگوں کو دیں گے اور یہ یہ commercial area ہوگا یہ یہ جہنا وہ residential areas ہوں گے یعنی یہاں پہ market بن سکتے ہیں دکانیں بن سکتے ہیں اور یہاں پہ جنو رہنے کے گھر بن سکتے ہیں اس طرح جب ہم plan کر کے جو urbanization کرتے ہیں وہ ہمارے بہت سے problem solve کر دیتی ہیں بہت سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے ہی شہر ہیں cuttings ہیں ان میں گلیاں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ صرف بندہ ہی گزر سکتا ہے اس میں سے اس میں سے even کہ کوئی چھوڑی موٹی بائیک یا سائیکل لے کے بھی بندہ نہیں گزر سکتا اکیلا اکیلا بندہ گزرتا ہے کہیں پہ گلی کھلی ہے کہیں پہ تنگ ہے تو یہ unplanned اور گنجان آباد علاقے ہیں سارے populated areas ہیں اوپر تلے flats ہیں اور ایک ہی گھر میں چار چار پانچ پانچ families ہیں اس طرح سے جو ہے نا وہ populated areas ہیں تو یہ سارے کے سارے کیوں مسائل سامنے آئے کیونکہ ہم نے planned urbanization نہیں کی کیا نہیں کی تو اب جو ہمارے پاس جو developed countries ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ planned urbanization کرتے ہیں وہ کہتے ہیں urbanization ہونی چاہیے لوگوں کو facilities ملنی چاہیے لیکن ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں pre planned ہوں اگر planned سے ہٹ کے ہوں گی تو پھر problem آئے گی ہٹ کے ہوں گی تو تو یہ ساری چیزیں ہم urbanization کے اندر دیکھیں otherwise ہمیں یہ ساری جو ہم پڑھتے ہیں کہ conservation of nature میں our force strategies reduce, reuse, recycle یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی آ جاتی ہیں کہ جب ہم urbanization میں آئیں شہر میں آئیں تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی self transport کی بجائے کون سی transport کو پریفر کریں public transport کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ ہر بند اپنی گاڑی نکال کے روڈ پہ روڈ تو بیسی بلوک ہو جائے گا تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں جو public transport کے لیے government نے ہمیں transport کی facility دی ہے تو وہ facilities ہم use کریں تاکہ ہمارے پاس ایک تو fuel consumption کم ہو reduce ہو جائے pollution کم ہو جائے تو اسی طرح جو mostly populated areas ہوتے ہیں ان میں pollution کے chances بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور number one پہ جا رہا تھا pollution میں ابھی کچھ دن پہلے جب ہمارا air quality index ہم دیکھ رہے تھے smoke formation تھی تو تو تم ہمارا لاہور اور بھاولپور دونوں کبھی لاہور number one پہ چلا جاتا تھا کبھی بھاولپور چلا جاتا تھا بھاولپور دوسرے تیسرے نمبر پہ رہا ہے ہمارے air quality index کے حوالے سے بہت گندی جو ہے جو ہماری air ہے اس کا index رہا کیوں پوری دنیا میں یا بھارت کا country وہ وہ آجاتا تھا competition میں ہم ترقی کرنے کے بجائے اس طرف ترقی کرنے negativity میں تو کیوں تھا اسی وجہ سے تھا کہ over populated areas ہیں traffic بہت زیادہ ہے fossil fuel کی consumption بہت زیادہ ہے تو یہ سارے معاملات آجاتے ہیں بیٹے تو پیج جمبر ہے ہمارے پاس 128 اچھا پھر یہ جو بہت سے populated areas ہوتے ہیں وہاں پہ وبائی امراض بھی بڑے جلدی پھیلتے ہیں جیسے ایک بندے کو نزلا ہوا سب کو populated areas congested areas covid وہ social distance تو بہت دور رہ جاتا ہے following ہوتا urbanization means growing of cities people move from rural areas to cities in search of better jobs education opportunities and higher standards of the living if there is a rapid urban growth the government find it difficult to provide even the basic facilities like the health education shelter water electricity وہ کہتے ہیں اگر اچانک urbanization ہو جائے تو پھر government بھی fail ہو جاتی وہ بھی ساری چیزیں آپ کو نہیں دے سکتی most of the migrants جو ہجرت کر کے آتے ہیں in the cities do not find good jobs and become a part of the urban poor شہری غریب بن کے رہ جاتے ہیں there is overcrowding in the schools schoolوں میں اور overcrowding ہے hospitals میں the slim areas slim areas وہ areas ہوتے جو تھوڑے سے گنجان آباد areas increase in number and the people living there are at greater risk of the diseases urbanization is a global problem پاکستان کا نہیں ہر دنیا کے ہر ملک کا problem ہے and cannot be stopped اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے ہجرت نہ کر but it can be manage is کو manage کیا جا سکتا the current level of urbanization in Pakistan is about 32% which is not high by the global standards urbanization ہے پاکستان میں لیکن global standards کی طرح ابھی بھی کام ہے a planned urbanization can solve many problems a city should have the thick green belts green belts کسے روڈ کے ساتھ green area چھوڑ دیتے ہیں گھاس لگا دیتے ہیں درخت لگا دیتے ہیں کبھی one way بنی ہو درمیان میں گھاس لگا دیتے ہیں تو green belt بہتے ہیں اسے وہ کیوں لگاتے ہیں تاکہ گاڑی سے نکلنے دھوہ وہی پہ جذب ہو جائے in the surrounding and to control pollution the open spaces in the cities should be utilization of the public transport instead of the individual transport also proves effective way to manage the urbanization یہ بھی ساری کی ساری چیزیں آجاتی ہیں اس whole topic میں کو question ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو THANK YOU ALLAH HAFIZ